السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی طرح کے امتحان میں کسی نہ کسی طرح کی آزمائش میں ضرور مبتلا ہیں ہمیں کبھی فقیری دے کر آزمائی جاتا ہے کبھی مالداری دے کر کبھی صحت دے کر آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو کبھی بیماری دے کر آزمائی جاتا ہے کبھی چرب زبانی دے کر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو کبھی زبان میں لکنت دے کر آزمائی جاتا ہے کبھی ہمیں عائش و آرام دے کر آزمایا جاتا ہے تو کبھی ہم سے عائش و آرام کو چھین کر بے سکونی میں مبتلا کر کے ہمارا امتحان لیا جاتا ہے کبھی ہمیں اولاد دے کر آزمایا جاتا ہے اور کبھی بے اولاد رکھ کر آزمایا جاتا ہے کبھی ہمیں خوبصورتی دی جاتی ہے اور خوبصورتی دے کر جانچا جاتا ہے تو کبھی معمولی صورت دے کر آزمایش میں مبتلا کیا جاتا ہے ہم اس امتحان اور اس آزمائش کی حالت میں چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے کامیابی یہ نہیں کہ ہم پر امتحان نہ آئے کامیابی یہ نہیں کہ ہمیں آزمایا ہی نہ جائے کامیابی یہ نہیں کہ ہم امتحان سے نجات پا جائیں بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ ہمارا امتحان لیا جائے ہمیں آزمائش میں ڈالا جائے ہمیں آزمایا جائے اور ہم اس آزمائش اور اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور جو شخص اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی اللہ کا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار طریقے سے آزماتا ہے کیونکہ وہ رب ہے وہ مالک ہے اور ہم بندے ہیں ہم غلام ہیں اور مرضی آقا کی اور مالک کی چلا کرتی ہے کبھی یہ مت سوچیں یہ گمان ہی نہ کریں کہ میں تو بہت نیک ہوں میں بہت پاک ہوں اس لیے مجھے آزمایا نہیں جائے گا یہ تو ہرگز نہ سوچیں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اَلِفْ لَا مِنْ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کیا لوگوں کا خیال ہے کہ وہ صرف یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا بھی نہ جائے گا حالانکہ ہم ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں پس اللہ تعالی ظاہری طور پر بھی سچوں کو اور جھوٹوں کو معلوم کر کے رہیں گے تو آزمائش تو آنی ہی ہے امتحان تو ہونا ہی ہے اور اللہ کی محبت یہی ہے کہ وہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے اور جس بندے سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو ناپسندیدہ چیزیں دے کر آزماتا ہے اور جو شخص اللہ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہو جائے اللہ سے خوش رہے تو اللہ اسے بلند درجہ یقین کا درجہ عطا کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے اب جبکہ ہم آزمائش میں ہیں جبکہ ہم امتحان کی حالت میں ہیں جبکہ ہمیں ہر طرح سے آزمایا جا رہا ہے ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کامیابی کے لیے دو چیز ضروری ہے پہلی چیز یہ کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کو رب مان لیا جس نے اسلام کو دین مان لیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیا اور ان سب کو مان کر وہ راضی اور خوش ہو گیا تو اس نے ایمان کی لذت ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزا چکھ لیا تو سب سے اہم اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام فیصلے پر راضی ہو جائیں وہ جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں کرے وہ فیصلہ ہمیں ناپسند نظر آ رہا ہو وہ فیصلہ ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا ہو وہ فیصلہ جیسا بھی ہو چونکہ ہم نے اسے رب مانا ہے اس پر ایمان لیا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں اور دوسری چیز یہ کہ حالات جیسے بھی ہو مشکلات جیسی بھی ہو پریشانیاں جو بھی ہو ہم ان پر صبر کریں یعنی ہم ان پریشانیوں کی حالت میں بھی اللہ کی فرما برداری پر جمع رہیں جب ہم یہ دو کام کریں گے راضی رہیں گے اور صبر کریں گے تو واقع ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اور جب ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے تو ہم اللہ کے قریب چلے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے